بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا پلس میں خوش شامدید آج ہم بنائیں گے میکرونی میکرونی کے لئے ہمیں تقریباً ایک پاؤ ہم نے چکن لیا ہے ایک عدد پھول ہے بندگو بھی کا ایک شملا میرچ ہے ایک عدد گاجر تھوڑا سا ادرک ایک کپ ہم نے لیا ہے میکرونی اور تھوڑے سے مٹر سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کریں گے اور چکن کو بوائل کریں گے یہ ہم میکرونی بوائل کریں گے پانی میں میکرونی ڈال لیں گے اور ہم ایک چمچ اس میں ڈال لیں گے آئل تاکہ میکرونی چپ کے نہ میکرونی ہماری بوائل ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو بوائل کریں گے یہ مٹر ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے چکن بھی بوائل کر لیا ہے ہے مکرونی بھی وائل ہو چکی ہے ہماری اور گاجریں بھی ہم نے کاٹ لی ہیں یہ چکن دیکھیں ہم نے ریشے نہیں اس کے کرنے کیوب کی شکل میں اس کو کرنا ہے ہم نے بلکل اس طرح سے لمبے لمبے سے پیس اس کے نہیں کاٹنے بندگو بھی کہ ہم تھوڑے سے اس کو لمبے رکھیں گے اس کیوب شیپ میں نہیں اس کو ہم کریں گے یہ دیکھیں تھوڑے لمبے لمبے سے اسی طرح سے یہ شملہ ہے یہ بھی تھوڑی سی اسی لمبی شیپ میں رکھنی ہے اور گاجر بھی اسی طریقے سے رکھنی ہے لمبی لمبی سے اور مکرونی کو کوئل کرنے کے بعد تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ چپکے نہ اب پین میں ہم نے ادرک کو کرش کر لیا ہوا ہے اس کا ہم تڑکہ بنائیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے باقی ہم حسبے ضرورت جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ڈال دے جائیں گے اس میں تھوڑا سا اب ہم اس کو کریں گے براؤن یہ ادرک ہمارا بوائل ہو رہا ہے اب ایک چمچ اور ہم نے اڈ کیا اس میں آئل کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تڑکہ تقریبا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں گاجریں ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے اس میں کالی میرچ اور نمک ڈالیں گے کالی میرچ اور نمک تھوڑی سی ہی ڈال نہیں ہے ابھی کیونکہ میں نے چکن بوائل کرتے ہوئے اس میں کالی میرچ اور نمک تھوڑا سا ایڈ کیا تھا پھر وقت ضرورت ہم اس میں مزید ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے یقنی جو تھی وہ جب میں نے بوائل کیا تھا تھوڑی سی یقنی بچا لی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے کیونکہ پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا اگر وہ یہ چپکے گا نیچے سے تو ہم اس میں تھوڑی سی یقنی شامل کر لیں گے یہ دیکھیں یقنی کیونکہ سردی بہت ہے میں نے جیسے اس کو باہر نکال کے رکھی ہے تو یہ جم گئی ہے یہ میلٹ ہو گئی ہے یہ یقنی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہلائیں گے تھوڑا فرائی ہو جائے یہ گاجریں فرائی ہو رہی ہیں اب ہم اس میں شملا ملچ ڈال دیں گے اب ایک چمچ میں نے سویا ساس لیے وہ شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے بھولیں گے اس کے اندر آپ دو سے تین چمچ جو سرکا شامل کر سکتے ہیں اب ہم بندگو بھی اس میں شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو ساتھ ساتھ آپ ٹیسٹ کر دے جائیں اگر آپ کو نمک یا مرش کم لگے تو آپ شامل کر سکتے ہیں اپنی پسند سے اگر آپ کو سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس میں گرین چلیز جو ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں تھوڑی سی کرش کر کے اگر نہیں تو آپ اس کو رہنے لیں ہم ویسے اس میں ڈال لیتے ہوتے ہیں گرین چلیز یہ اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے اوپر آپ نے ڈکن نہیں دینا کیونکہ ڈکن دیں گے تو وہ سٹیم آئے گی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گی یہ میں سکتے ہیں میں شامل کر رہی ہوں تین چمچ تک آپ سکتے ہیں ڈال لیں کالی میچ تھوڑی سی اور میں نے ایڈ کی ہے اس کو ساتھ آپ نے چپکنے نہیں دینا اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہ اب ہم اس میں یہ مرچیں ڈال لیں گے تھوڑی سی ایک مرچ ہے جو میں نے کرش کی گئے تھوڑا سا تیکھا پاننا آتا ہے تو ذرا پیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے یخنی شامل کریں گے یہ تھوڑی سی رہ گئی تھی تقریباً میں نے تین چمچ اس میں یخنی ڈالی ہے اور آپ بھی تقریباً اتنی سے ہی بچا کے رکھیں گے تقریباً 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 یہ یکنی تھوڑی اسی رہ گئی ہے یہ فائنلی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ اور اسے ہلاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اب ہم اس میں مکرونی ڈالیں گے مکرونی جب آپ بوائل کریں گے تو آپ ایک چھنی میں اس کا پانی اتاریں گے تو اس کے بعد فوراں تھنڈے پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھنے جب تک آپ کی یہ چیزیں تیار نہیں ہو جاتی اس بات کا ذرا خیال رکھئے گا نہیں تو وہ چپک جائے گی بڑی مشکل بن جاتی ہے اب ہم سب سے اینڈ پر مٹر ڈالیں گے کیونکہ مٹر جو ہیں وہ فرائی ہوم تو وہ سخت ہو جاتے ہیں چل کے اس لئے میں ان کو سب سے اینڈ پر رکھتی ہوں مٹر ڈالنے کے بعد ہم فوراں ہی تقریباً اتار لیں گے اس کو جو مٹر کا تھوڑا بہت پانی ہے وہ ساتھ خشک ہو جائے گا تو ہم اس کو فائنڈی اتار لیں گے یہ دیکھیں ہماری میں کرونی بن گئی ہے اس کو آپ مایونیز کیچپ یا پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا دل جائے اس طرح سے آپ اس کو انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسندہ ہی ہوگی لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ